لم یاتی نظیروں کا فی نظر مسلے تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مسلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھے کو شہے دوسرا جانا ہے تجھے کو شہے دوسرا جانا البحر ولا والموجود تغا من بے کا سو طوفہ ہوش روبا من بے کا سو طوفہ ہوش روبا منج دھار میں ہوں بکڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انفیع تشیوں و سخا کا تم اے گیسو پاک اے عبر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا رم جھم رم جھم رم جھم ایکم شولا دگر برزن عشقہ مورا تن من ہن سب موک دیا مورا مورا تن من ہن سب موک دیا ریانسی کاریان with respect please can you start making the lines so we can continue the procession نمید حالی کامالا ایک لقدرنی کاما چیزا اچھا نمید کامالا 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 موسیقی موسیقی تو آپ کا نکاحور ساتھ ساتھ سر تو دیکھنچ پار Geschw Brooklyn ساتھ sniff Mirror ساتھ ساتھوں ساتھ ساتھ مجھے جدا ساتھ میں نرس یودم گونا بلس جمید ج Patrick جمید لا آپ لائن اپ رہنے کی بچیش کریں کسی بھی جگہ پر آپ جگہ پرٹ کے اوپر نہیں جائیں گے روڈ کو ہم لوگوں کے لیے بلوگ کیا جائے گا تو روڈ پر ہی ہم لوگوں کو چلتا ہے تو ایک ساتھ پر چلیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اولا تو ہمارا جونس بہت لمبا لگے گا یہ معلوم ہوگا کہ کسیر تعداد میں ہم لوگ اس بلاد کے جشن میں آئے ہیں اور لائن اپ رہنے سے جب ہمارا یہ ویڈیو دنیا کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں بھی یہ بتا چلے گا کہ ہم لوگ بہت تیزیر کے ساتھ بھی یہ کام کام کیے ہیں نبی جسن عید بلاد نبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد تاہ کی آمد آمد یاسین کی آمد مجدوم کی آمد تاہ کی آمد نعرے تکبیر قرط میں اسلام قرط میں اسلام موسیقی 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 کے صدقے سے ہم سے کوئی غلطی کمی کتا ہی ہوتا ہمیں معاف فرما یا میرے مولا جن جن حضرات نے اس جلوس میں اس کار خیر میں حصہ گیا باتن کو حصوں قبول و منظور فرما یا میرے مولا جن جن حضار نتاب دنہ میں صفحہ نے قدم خدمت کی باتن خدمات و قبول و منظور فرما اور اس کا بہترین عجل عزیم اپنی شان کو مطابق عطا فرما یا میرے مولا اپنے حضور کے وسیلے سے باتن پوری عمد مسلمہ کے خیر فرما یا میرے مولا اسلام قبول بالا فرما مسلمانوں کو کفار یہود و حنود کے ظلم سے معفوظ فرما یا میرے مولا جن جن حضرات نے دعا کے لیے کہاے باتنوں کی تمام نیک دری جائز تمانوں کو بورا فرما یا میرے مولا جو لوگ بیمار ان کو شفای عجلہ کاملہ عطا فرما یا میرے مولا جو لوگ پریشانی ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا میرے مولا جو لوگ تنگ دست ان کی تنگ دستی کو دور فرما یا میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں صحیح معنی میں جین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا میرے مولا ہمارے بزرگوں کو صحت ضرورتی عطا فرما یا میرے مولا ہمارے نوجوانوں کے کاروباروں و برکتیں عطا فرما یا میرے مولا جو ہمارے بچے ہیں اس کو صحیح معنی میں جین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا میرے مولا ہمیں صحیح معنی میں دین کو صحیح کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا میرے مولا ہمارے علماء اکرام کی عمر دراز فرما یا میرے مولا ان کا سائع ہم پر تعدیر قائم و دائم رہت یا میرے مولا حضور کے وسیرے سے ہمیں حضور کی امت پر صحیح طرح سے ہم حضور کی تعلیمات پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا میرے مولا حضور کی سچی سچی اور پکی محبت ہمیں نصیف فرما اپنے عقائد ٹھیک رکھنے کی توفیق عطا فرما یا میر مولا حضور کی محبت ہی ہے ہمارے پاس کو کچھ نہیں ہے حضور کی محبت کے ساتھ کی ہماری خطا کو معاف فرما یا میر مولا حضور کی محبت کے ساتھ کی ہمارے گناہ کو معاف فرما یا میر مولا ہماری عبادات و قبول و منظور فرما ان اللہ و ملائکتہو يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریعاتی اتماعیم برحمتک الحمدل اللہ ملائی تکمیر ملائی تکمیر ملائی تکمیر ملائی تکمیر ملائی تکمیر موسیقی 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 السلام علیکم موسیقی السلام علیکم آسمائی موسیقی 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 لیا جس کے لئے جس کے لئے جس کے لئے ہیں لیا جس کے لئے جس کے لئے جس کے لئے ہیں کے لئے جس کے لئے جس کے لئے جس کے لئےigung موسیقی آپ نے جو ملتی ہے جو اس کی حلیتی ہے جزاکم اللہ خیر ہیلی صلوہ الجماعہ ملتی ہے بیان جو بھی تیج اور علیہ ورحمت اللہ سلوہ بارک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 الحمدللہ اللہ سبحانه وتعالی granted us with the opportunity and the blessing of our being from the Ummah of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and that is why we are gathered here today الحمدللہ but what is important is not only that we celebrate the arrival of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم but that we understand and we learn and we try to know who Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was. The theater of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم are full of germs and the life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم is indeed the most perfect life as Rasul صلی اللہ علیہ وسلم is the most perfect individual Rasul صلی اللہ علیہ وسلم himself he says that all my companions all my Ummah I have been sent as a messenger but I have been sent most importantly as a teacher he says I have been sent as a teacher so we must take lessons from the life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in order so that we can emanate the life of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم in our lives also and most importantly ensuring that we act upon the faraiz and wajiba Alhamdulillah today we have gathered to do a mustahab act an act which is indeed rewardful for we are acting upon the ayat of the Qur'an وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّهِ publicize well the favors of your Lord and what greater favor has Allah subhanahu wa ta'ala done upon us than by sending Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم amongst us and we saw Allah subhanahu wa ta'ala himself says in the Qur'an that indeed Allah subhanahu wa ta'ala has done a great favor upon the believers what is that favor we ask the answer Allah subhanahu wa ta'ala says that our favor is in the sign in the method of sending Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم from amongst you this is the ayat of the Qur'an this is the message of the Qur'an but what's most important is the purpose of the arrival of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in which he said بُعِدْنُ مُعَلِّمَا I have been sent as a teacher for you so if we don't take lessons from the life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم then our sole purpose our whole purpose of Mawlid ibn Nabi صلی اللہ علیہ وسلم has gone to waste let us make this firm intention that Alhamdulillah we have tired our bodies out we have tired our feet and our legs out by walking from Masjid-i Aqsa to Masjid-i Nur let us make this intention that insha'Allah we will tire our bodies continue to tire our bodies but by ensuring that we strengthen our souls for the sake of of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and for the sake of the deen of Allah سبحانہ وتعالی may Allah allow us to continue to celebrate the mawlid of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and I shall end on the verses and the compass of Sayyid-i Aala حضرت that we will have a and the سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریسن بلاد اورگناجیشن اور اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کی طرف سے تمام اہل سنت و جماعت کے حضرین کو مبارک بات پیش کیا جاتا ہے اور سب کا شکر آدھا کیا جاتا ہے کہ آپ تمام حضرات نے ٹائم نکال کر کے اس جروس میں شرکت فرمائی اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے نبی ہیں اور جن لوگوں نے حضر اکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سچائی کے ساتھ میں قبول کر لیا اسے امتِ اجابت کہا جاتا ہے لیکن جو لوگ اس دعوت سے ابھی باہر رہے ہیں اور جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے اسے بھی امتِ دعوت کہا جاتا ہے اس لئے یہ نہیں کہ مسلمان ہی رسول اللہ کے امت ہیں دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب حضور اکرم علیہ السلام کے امتی ہیں اب اس ملاد کے موقع سے ہم لوگوں کو اپنے خلوص کا اظہار اس طرح سے کرنا چاہئے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہم سچ عقیدے اور سچے نظریہ پر ہیں مگر جو لوگ سچے عقیدہ اور سچے نظریہ پر نہیں ہیں اور جن لوگوں نے لوگوں کو مسگائٹ کیا ہوا ہے تو ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ یا تو ہم سمجھائیں اور ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم ملاد کو وسیلہ بنا کر کے حضور پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رسول اکرم علیہ السلام کے ملاد کے صدقے میں ان سب کو ہدایت عطا فرما کہ دنیا میں سبی لوگوں کے پاس میں اسلام کا جھنڈا ہو اور سبی سچی ہدایت کے ساتھ رسول اکرم علیہ السلام کا ملاد منا رہے ہو تو ہم اپنے اس ملاد کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس دعا میں ہم لوگ صرف اپنوں کو شریک نہیں کر رہے ہیں دنیا کے تمام لوگوں کو شریک کرتے ہیں اللہ نے جنت کو بہت بڑا بنایا ہے ہر جنتی کو پوری دنیا کا حصہ بلے گا پھر بھی جنت کے اندر جگہ باقی رہے گی اس وجہ سے ہمارا خلوص یہ ہے کہ ہم دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرما دے اور اپنی بنائی ہوئی جنت میں رسول پاک کے ساری امت کو حصہ عطا فرمائے حضرت دعا فرما موسیم باک اس کے سارے شروع گرام والممی eligible باستر ہوجود اچ邊 ہوتا ہے رہا ہاتھ ہوتا ہے شروع کر پیش، ـ سیلسیل اللہ حلقت آمنتهم لذای ایم حضرت ما لئے جائیں ایم امی Ohی خاسٹ ایم آمنتای ایم احترام جہای ایم اگل كانت ایم ایم آمنارن ویگرد اس بات��ر مقاو بارک صلی اللہ حتی اگلی ایم آمنارن جائیں میگے سے زیادہ میں چاہیے تھے اس سے مشاہر کیا ہوں ہمارے کے لئے دمائنی کیا ہمارے ہمارے کی شاہر کیا نہیں فرقا ہمارے کیا رکھنے والا بیارہ ب disponبی لے ہمارے کی طرح نے یہ مطفیратا ہے می�를 کریں لیکن پر رکھے ایک براہ ، ہمارے کے لئے باستانا چاہتے ہیں مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حصے کو قبر کے اندر سلامت رکھا اس حصے کو قبر کے اندر سلامت رکھا یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اس لیے تو وہ اس حصے سے قبر کے اندر فائدہ اٹھاتا ہے اس کو چشمہ ملتا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضورﷺ کے وسیلے سے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی خوشی کے اندر اتنا چل کر آئے ہیں ہم نے جسموں کو استعمال کیا ہے ہاتھوں کو استعمال کیا ہے اپنی آواز کو استعمال کیا ہے اپنے پاؤں کو استعمال کیا ہے اپنے وقت کو استعمال کیا ہے اپنے مال کو خرج کیا ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے وہ تو کافر تھا اگر اس کا وہ جسم کا حصہ قبر کے اندر سلامت رہ سکتا ہے تو ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حضورﷺ کی ولادت کی خوشی میں پورا جسم اپنے کو حرکت دے تو اللہ اس دنیا میں بھی اس کے جسم کو سلامت رکھے کا قبر میں بھی اس کے جسم کو سلامت رکھے اور آج کا ہی یہ جو لوگ کہتے ہیں بھی کسی نے نماز نہ پڑی تو اس کو ملاد منانے کا فائدہ نہیں ہے میں اس بات کے سخت خلاف ہوں سننے سب جس بندے نے فلاں کام نہ کیا تو اس کو ملاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن اٹھائے کہیں ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائے من نائے للخیر جو لوگوں کو نگی کے کام سے روکتے ہیں قسم حرب کعبہ کی ہم نے ایسے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو بے نمازی تھے حضور کی ملاد کی محفے میں آگئے ہیں اللہ نے ان کو نمازیت بنا دیا ہے بہے بڑے لوگ تھے جن کے اتحرے کے اوپر رسول اللہ کی سنت نہیں تھی ملاد کے خوشی کا نماز حصہ لیا ہے اللہ نے ان کو اتحرے کو نورانی بنا دیا ہے تو یہ کہنا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر پھر کیا میں کہوں کہنے کو بہت کچھ ہے کہلے کہ سب کچھ ان کے سناسان کی خامشی چپ ہو رہا ہوں کہہ گے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں سبحانہ سبحانہ اللہم ربنا دینا فی دنیا حسناتا وفی الاخرد حسناتا وقین عذاب النار اللہم این یسلو قیلما نافعا ورزقا واسعا وصعیا مشکورا وزنبا مغورا وعمرم اقبولا ودعائم مستجابا وزنبت الفردہ سے نعیم مقیما پردگار علم جتے بھی حضرات یہاں پر حاضر ہیں جلوس کے جتے بھی حاضر رہے میرے مولا جن لوگوں نے دامے دنہ میں قدم سفر امداد کی تمام کی حاضری کو اور تمام کی امداد کو اپنے بارکہ میں شرف کبور یطا فرما کر کل بروز جامن میدان میں محشر میں رسول کے رامی ویقور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حاصل حضور کی معییت میں تمام انبیاء کرام کے معییت میں جنت اور فردوس میں عائلہ عرفہ مقام ادا فرما اے میرے مولا میلا کے سر کے میں روزی روزگار میں برکتیں ادا فرما زندگی میں ترقییں ادا فرما ہر آنے والی مشکل کام کو تو آسان فرما ہر آنے والی مصیبت کو تو دور فرما ہمارے بیمار یہاں پر ہو گروہ میں ہو ہسپیتانوں میں مولا ان تمام مریضوں کو شفاہ کامیلہ عزیلہ نصیب فرما ہماری مسجدوں کو نمازیوں کے سجدوں سے آبار فرما بے نمازیوں کو یا اللہ تیرے گھر کی طرف مائد ہونے کی توفیق ادا فرما ہماری بیشانیہ میں نماز کی طرف پیدا فرما ہماری نمازوں کو عبادتوں کو سجدوں کو دعاوں کو تیری بارگا میں پیش کر دے کبول فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ دَهُمْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَنِّعْنَا سَيِّدْنَا مُولَانَا مُحَمَّدٍ تِبِّ الْغُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَفِيَةِ الْأَبْدَانِ وَالشِّفَائِهَا وَنُونِ الْأَبْسَعَنِ وَزِيَائِهَا وَعْلَى آلِهِ وَصُحَبِهِ دَائِمًا أَبَدًا زَبْدًا وَبَسِعُهُ يَا اللَّهُ لَغْبِهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ